تم بابا علم ہو, میں علم کا صحہ ہو تو بتا آؤ تو اطلی بہتر چیز کیا ہے تو حضرت علیؑ فرماتے فسا قطعہو میں تو چھپ رہو گا کہا جواب ہے یا تو اس موحورگی نہیں جاتے یا اس موحورگی چوپ رہنگا تو ربی بہتر جواب دیکھتے بہتر سے بہتر جواب دیں گے عزیل چکھ ہوگا تو حضرت علیؑ sacr 믿نان نہیں جاؤ جاؤ سوچ کریں氏 وہاں حضرت علیؑ گیا ہے دورے دورے اپنی بیوی فاطمہ کے پاس کہے میری بیوی فاطمہ تم تو نبی کی شہزادی ہو نبی کے جگر کا ڈگڑا ہو نبی میں اس کی تفسیر تم ہو نبی نور ہے تو اس کی تنویر تم ہو بتاؤ بتاؤ نبی نے پوچھا اور تم یہ بہتر چیز کیا ہے تو اس کا جواب آتا ہے تو فاطمہ نے کہا میرے شوہر اس کا جواب تو مجھے خوب آتا یعنی سبحان اللہ نبی نے بیوی سے کہا جنگی بتایا نبی نے پوچھا اللہ یلینہ لردال اللہ یلینہ لردال اللہ یلینہ لہی اللہ یلینہ لہی اللہ یلینہ لہی اولد اس قدر پردے میں رہے کہ غیر مدی سے نہ دیکھا کرے اور ممارک بیوی میں درست ہے اسی غیر مدی کو دیکھا کرے یہ تو بہتر چیز ہے علی کہیں عسکت یاقا فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے جگر کا پیمہ ہے تو تمام کیا بیمو شریف ہے اللہ اللہ آجا اللہ نبی کی شہدادی کیا کہنا ہے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ 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 ساتمہ اسی بیوی ایک رو جھگڑا ہو گیا تمہیں حقات حدیث شریف میرے ہو گیا اب ہو گیا تُسو بخالی شریف جنگ اول اب پانہ چودہ سفا پانچ سو پچیس اب باپوں مناقی بے اقلی ابن ابی طالی اسہ پر چودہ پندر پیا ہو گیا جو نا در ہو گیا اے جب نبی کو ہو گیا تو علی کو کیوں نہیں ہو گا اور جب علی کو ہو گیا تو گنام نبی کو کیوں نہیں ہو گا ایسا جھگڑا یہ ایک مرتبہ مولا نا ہر دور میں کچھ سرفیریں شہد آتے ہیں نا تو امام آدم کے ٹے میں بڑا ایک سرفیرہ تھا سرفیرہ بیوی جب گھر صاف کرتی نا سبے برات میں اید میں ہے نا دو تھی آج نا پکا ہو گیا پہلے ملکی کے مکان ہوتا تھا تو جب نیپ کر اُتر رہے لگے سیوہی سے تو ایسا سرفیرہ شہد تھا بیوی جب بیچ سیوہی پہ آئے سیوہی سمجھ گیا نا تو شہر نے کہا سنو نیچے اُتری تو تلاک آؤ اوپر گئی تو بیچاری بیچ میں لٹک گئی اب کیا کریں تمام سے جب انہیں پوچھا ہے بھائے ہوگا کیسے ایمام آدم کے پاس گئے کہ ایمام آدم ایک سرفیرہ شہر نے پی بی سے کھا دیا اوپر چلے تو تلاک نیچے اُتری تو تلاک بیچاری سیری پر بیٹھئے کیا کریں ایمام آدم فرمات ایک بچ جائے گی تلاک نہیں ہوگی کہا چار جوان جاؤ اصر ہی پکڑ کے اُٹھا لو اور زمین پہ رکھ دو سبحان اللہ کہیں رہے سبحان اللہ ایمام آدم نے ہوتا ہے بچا ہوتا ایمام آدم ایسے ہے تو ہمارے آخر کشو ہوتے لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات جھبڑا ہوتا رہتا ہے میں پچھلے تقریب میں سنا چکا ہوں میں اگر جھب رہا ہو تو تلاک مت دینا ایمام آدم جیسا ذہین فقیم ایمام گہم لے گا پروس میں ایمام آدم کے ایک سر تھا اس کا مور چوری ہو گیا مور سمجھتے ہیں نیجے سمجھتے ہیں وہ گئے ایمام آدم کی بارگاہ میں میرا مور چوری ہو گیا ہے آپ بتائیے ایمام آدم ہے کہا چھپ رہو بھی چھپ رہو چھپ ہو گیا کہا چھپ ہو گیا اس نے جیما کا ٹین کارزان ہوئی جو آپ پرنے کا کہا قبیق ایمام آدم کی دیکھیں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پروس کا مور فرہ لیتے ہیں پانک سر پہ لگا رہتا ہے لگے لگے مسئل نہیں تو جو چوٹ تھا جلد سے چاہتا سر پہ رکھنے لگا حالانکہ برچہ نہیں ایمام آدم پھائی ایمام آدم ایمام آدم کی شان ہے اس لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں سننی ہم بھی جنتی بولو سننی عشافی بھی جنتی مالکی بھی جنتی عملی بھی جنتی اور کہیں بیٹیوں میں سب سے زیادہ کیا نبی فرماتے ہیں مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے ایک صحابیہ نبی کی بارگاہ میں آئی میرے آقا میرا شوہر بخیر ہے بخیر کچھ لوگ ہوتے کہا کبیر دو قبول کیا کھرچہ دوں گا مکان دوں گا بھوٹی دوں گا الظالمی کو دولتا بخیر بیٹی نبی کو جب قبیر کو کہا نہیں تاکتی تو پہلی کہا دیتا نہیں قبیر کو لیکن ماں قبیر کو جب قبول کیا تو دینا پڑے گانا بولیا جاں مولانا سا کہا سبحاناللہ کہا سبحاناللہ کہا سبحاناللہ ایک بیوی گئی نبی کی بارگاہ میں محضور میرا شوہر مالدار ہے مالدار مگر فخیر ہے پیشہ کم دیتا ہے کم دیتا ہے اتنا کم دیتا ہے کہ نہ اپنی کفالت کرتی ہونا بچوں بھوٹی مرحضور کیا کرتی ہونا ہے جب میرا شوہر سونے جاتا ہے کہتے ہی جاتا ہے اب کمیس اتار کے لڑکا دیتا ہے تو میں چھوکے سے اس کے مجھے میں سنو کیا نکال دیتا ہے حضور کیا چوری تو نہیں ہوتی ہے سرکار کے ان گناہ تو نہیں ہوتا دیتا ہے نبی بھاک کفا کے وہ بنی گئے اگر واقعی تیرا شوہر امیر کبیر ہے دولت والا ہے اور زہدے میں نہیں دیتا ہے تو اتنا جیب سے نکال لینا جتنا تجھ کو کافیوں تیرے بیٹے کو کافیوں کیونکہ چوری نہیں ہے تو تم اپنا حق لے رہی ہو مگر میری بہنوں اتنا ہی نکالنا جتنا تم کو بچوں کو کافی ہو زہدے نکالو کہ میں کو بھی کافی ہو جائے تم کو خلا ہو جائے تم کو خلا ہو جائے کیونکہ انہیں میری کی پہتران جائے ہیں کہ نبی صلی اللہ سے ہے اپنی بھی حفاظت دو اور شوہر کے دولت کی حفاظت دو نبی فرماتے تین چیزیں پسند ہے نمبر ایک اور تے اور تے میں سب سے زدادت کیا مجھے بیٹیوں سے بیٹی کی حصہ سے بیویوں میں سب سے زدادت کیا بیوی کی حصہ سے آئیشہ سے ہے کہ یہ نہ سبحانہ اللہ ماتا تو کہنا ہی کیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات تقریباً دس لٹکوں مکمل دو گھنٹے کا کتاب ہو گیا جب میں نے مولانا روح سے کہا تھا کہ دیر بھی گھنٹہ بولا کروں گا برچہ کر گیا وہ بنا دیتے ہیں برچہ کر گیا مولا علی کا اختلاف ہو جائے ہو بتا دیں کہ یہ نہ سبحان اللہ ماتا اللہ ماتا اللہ اے دیکھیں جب اختلاف ہو میاں بی 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 تو فطری بات ہے فطری بات ہے کچھ آپ کو کچھ بی بی کہتے ہیں کچھ بی بی کہتے ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیونکہ حدیث شریف میں ہے بی بی قرق مجاز ہو اس شوہر برداز کر لے تو سوہر جنگتی اس شوہر برداز کر لے تو بی بی جنگتی حدیث شریف ہے بھائی حدیث شریف ہے فیرون کی بی بی آسیہ جنگتی ہو گئی عبود کی بی بی نبی کی جہنمی ہو گئی دعان اللہ سبحان اللہ چنانکہ حضرت عمر کے صحابی تھے جب جب گھر جاتے ہیں تو یہ سیدھے ساتھ صحابی اور ان کے بی بی کے ملاوں میں کچھ تلخی تھی جب جائے تو دھوکہ سنا جب جائے تو چارکہ سنا یہ برداز کریں سوچا جانگا یہ کب تک چلے گا چلو حد شمینا حدو عمر سے پوچھیں کہ حضور یہ کب تک چلے گا آج کچھ لوگ آتے ہیں مولانا صاحب یہ کب تک چلے گا تابی بھی ہے تو اگر تابی سے صدقی محبت ہو گیا تو اچھی باتیں بری بات لیں تو زندگی سمجھ جائے تو اچھی بات ہے نا بولو نا تو حضرت عمر کی بارگاہ میں اگر کھونگا تو دیکھا کیوں ہی حضرت عمر خر کے اندر ختم رکھتا ہے تو حضرت عمر کی بیوی ہی عمر کے برسل تو لابس ہوئے کہ یا اللہ جب ہمی بھی مولین کا یاد حضرت عمر نے آج در آج در آج در کہا حضور ایک مسئلہ تو پوچھنے آیا تھا بلا پوچھے حل ہو گیا اب اس کیا حل ہو گیا کہا حضور میری بیوی برستی ہے میں نے سجا آپ سے پوچھوں گا تو دیکھا آپ کی بیوی برستی ہے تو سکون ہو گیا سکون ہو گیا تو حضرت عمر سے افتال حقوق اللہ علیہ نادان تو نے دیکھا بیوی برس رہی ہے کبھی وہ دن آنکھیں دیکھا ہوتا جب میں برستا ہوں میں بیوی افتیک ہو گیا ان کی خطا ہوتی ہے میں برستا ہوں وہ جب ہو جاتی ہے اور مجھ میں کمی ہوتی ہے کبھی بیوی برستی ہے تو میں جب ہو جاتا ہوں حضرت عمر نے اور سات بہنے ہو گیا علیہ سوچا رہوں گا بات بڑھے گی اٹھے گئے نہ رہوں گا میں بات بڑھے گی مسئلہ نبی علیہ کے سو مگر غیبہ نبی کو خبر ہو گئی کہ بیٹی کا علیہ سے اختلاف ہو گیا وہ گئے بیٹی کے گھر گا بیٹی علی کہاں ہیں معاملہ بیرے تو دونوں کے بھٹکو کا پیور بدل جاتا نہیں تو فاطمہ نے قالت کے لئے مسئلہ اببا دیکھئے نہ مسئلہ میں ہوں گا تو نبی نے مسکرہ دیا بیٹی کو کچھ نہیں سبحانہ نبی کہ فاطمہ چاہتا ہے وہ گئے مسئلہ نے تو جا دیکھا علی سو رہے ہیں